سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج سے پہر تین بجے پیش کیا جائے گا صوبائی بجٹ کا حجم اکیس سو ارب روپے مقرر ترقیاتی بجٹ کے لیے چار سو دس ارب روپے مختص سرکاری ملازمین کی ترخواں میں پینتیس سے چالیس فیصد بڑھانے کا امکان ترقیاتی بجٹ میں کراچی کے لیے غیر ملکی امداز سے چلنے والے منصوبوں کے لیے سو ارب روپے سے زائد رقم رکھی گئی نئے مالی سال کا چھ اشاریہ پانچ چار فیصد خسارے کا بجر قومی اسمبلی میں پیش معاشی شرعہ نمو تین اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا تقمینہ مہنگائے کی شرعہ اکیس فیصد تک ہوگی ایف بی آر کے لیے ٹیکس بسولی کا حدف بانوے خرب روپے مقرر وزیر خزانہ ساگڈار نے کہا وفاقی حکومت تیک کل آمدی کا تقمینہ اٹھ سٹھ خرب ستاسی ارب روپے ہے کراچی میں پینے کے پانی کے منصوبے کے فور کے لیے ساڑھے سترہ ارب روپے مختص ایک لاکھ افراد کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے نئے مالی سال کے خسارے کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے بڑا ریلیف ترخواں میں تیس سے پینٹیس فیصد اضافہ کر دیا گیا پینشن بھی ستارے سترہ فیصد اضافہ کم سے کم مہانہ اجرت پچیس ہزار سے بڑھا کر بتیس ہزار روپے کر دی گئی ای او بی آئی کے تحت پینشن میں بھی اضافہ ای او بی آئی کے پینشن ساڑھے آٹھ ہزار روپے سے بڑھا کر دس ہزار روپے کر دی گئی گجرا والا میں سیالکورٹ بائی پاس کے قریب آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی پانچ افراد جلس کر زخمی ہو گئے آگ پا کابو پانے کی کاروائے میں فائر برگیٹ کی ساتھ گاڑیوں نے حصہ لیا توفان بی پر جوئے نے مزید شدت اختیار کر لی توفان کی سم تبدیل ہو کر شمال مشرق ہو گئی توفان کے گٹ ایک سو بیس سے ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی ہوائیں توفان امان بلوچستان یا بھارٹی ریاست گجرات اور سندھ کے سراہل سے ٹکرانے کا خدشہ تیرہ چودہ جون کو سندھ مکران میں مصلہ دار بارش کی پیش گئی